آج امران خان نے ہمیں بھی دیا پیغام اپنے جو لائز آئے ہوئے تھے پارٹی کے لوگ ان کو بھی پیغام یہی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کہہ تو وہ بہت دیر سے رہے ہیں کہ اس وقت تین سرکاری ملازم ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا ملک کا نظام لپیٹا جا رہے ہیں یہاں پہ ہماری معیشت کی یہ حالت ہے کہ بلکل ڈوب چکی ہے لیکن ان تین ملازم جو سرکاری ملازم ہیں اس وقت ان تینوں کی ایکسٹینشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہے ہیں اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جلسے کے بعد اسیمبلی کے اوپر جو عوام کا فورم ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور ابھی جو یہ بل لے کر آ رہے تھے اس اتبار کو وہ بل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے ماشاء اللہ لگا دیں پاکستان کے اوپر تو یہ انہوں نے یہی بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں کیونکہ ایک ہے آٹھ پروری جس کے اوپر جو منڈیٹ لوگوں کا چوری کیا گیا ہے اس کو اب جو چوری ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے آپ کو ایک اور چیف ہے وہ جو سلطان کیا نا میں اس کا راجہ سلطان سکندر سلطان ایک سکندر سلطان کو بچانا پڑے گا کیونکہ اسی کے ذمہ داری ہے کہ یہ جو چوری کیا وہ منڈیٹ ہے یہ واپس کیا جائے اور جو تیسرے چیف ہیں آپ کو ان کا تو پتہ ہے یہ سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا پاکستان کا نظام لپیٹا جا رہا ہے اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آگیا کہ یہ جو بل لانے کی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے اگر اس بل کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بہترین حالات ہو جائیں گے اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ خواستین کے اوپر حملہ کس وقت کس لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے خواستین کے اوپر یہاں پہ یہاں ہے وہ مبشر یہاں پہ یہ کھڑے میں مبشر یہ سیالکوٹ سے ہے تیرہ تاریخ کو انہوں نے ایک پورا من ریلی نکال لی اب ان کے گھر سے ان کی والدہ اور ان کی بہن کو اٹھا کے لے گئے اور جیل میں ڈال دیا ایک جوان بچی کو اٹھا کر آپ جیل میں ڈال دیں اور ایس آئی آئریں کارڈ دیں ان کے نیفیوز کے اوپر ان کے اوپر بھی لیکن خواستین کو اس وقت مقابلہ یہ مریم نواز صاحبہ شعباز شریف صاحب اور شعباز شریف صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا زور سارا خواستین پہ چل رہے لیکن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں امران خان نے کہا ہے کہ سارے اپنا نظام بچانے کے لیے اور جو نائیت میں کی جو انہوں نے بات کیا وہ میں بھول گئی کہ انہوں نے دو باتیں کی تھی ایک آج سروری اور دوسری نامے کی نامے کے لیے بھی انہوں نے بار ہاں کہا ہے کہ آپ نائیت میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پروڈیوز کریں جیوڈیشل کمیشن بنائیں انہوں نے کس کو کس کو اپیل کی تھی چیف جیسٹس عمر بندیال انہوں نے کمیشن نہیں بنایا انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ تو تھوالی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے تاکہ ان سب چیزوں کو تحفظ ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے نائیت میں کو جو واقعات تھے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں کہ کنوں کون اس کے ذمہ دار تھے آٹھ فروری کے کون ذمہ دار تھے اب ان لوگوں کو تحفظ چوری مینڈیٹ کی چوری پیسوں کی چوری لوگوں کے حقوق کی چوری یہ سارا کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو تین سرکاری افسر صرف چاہیے آج پاکستان کو پتا چل گیا اب آگے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اکیس سبتمبر اکیس سبتمبر لہور اب لہور کی ذمہ داری ہے ہم خود سارے لہور میں ہمارے ابائی علاقہ تو میاں والی ہے لیکن ہم لہور میں پیدا ہوئے ہیں لہور کو ہم اپنا شہر تمجھتے ہیں اب ہمارا شہر لہور کی عزت کا سوال ہے پنڈی کا علاقہ اسلامباد کا علاقہ انہوں نے تو سنگ جانی میں کر لیا لیکن اب لہور انشاءاللہ اکیس ساری کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اپنا نظام بچانے کے لیے اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اور ہم خواتین سب سے آگے ہوئیں گے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے ہمیں ڈنڈے ماریں گے یا ہمیں ہماری جان لے لیں گے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں آپ سن لے یہ پران من اعتجاج کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اگر آپ نے مارے پر ظلم کرنا ہم چاہے ہیں اس کے لیے زندہ دل لہوری ہے کہ ہم پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیں گے اس کے اندر اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کل لائرز نکل رہے ہیں انشاءاللہ لائرز اس کی پہل کریں گے انہوں نے اپنا نظام جو یہ بالکل اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ قانونی ماشاءاللہ لگانا چاہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف پہلے لائرز نکلیں گے اور اکیس کو ہم سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے مہروانی